السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل لہا ہے اور اس کا آخری اثرہ ہے اور جسے کہتے ہیں الویدہ جمعہ وہ بھی یوں سمجھے گا کہ کل یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ جمعہ رات میں میں نے اس کو سوٹ کیا ہے تو اس لیے کل جمعہ آنے والا ہے تو الویدہ جمعہ کے نام سے یہ بہت زیادہ مشہور ہے تو الویدہ جمعہ اور اس میں شب قدر کے تعلق سے اور الویدہ جمعہ کے تعلق سے کچھ خاص وظیفے اور دعائیں آپ کی خدمت میں رکھنی کے لیے جا رہا ہوں اور ایسی دعائیں جو کہ حدیث پاک سے ثابت ہے اگر آپ نے ان دعاؤں کو پڑھ لیا اس عمل کو اور اس وظیفے کو کر لیا تو یوں سمجھئے گا کہ آپ کی زندگی کامیاب ہو گئی اور آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو مل گیا کیوں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اولاد سے نواز دے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری پریشانی کو مسئبت کو دور فرما دے بہت سارے لوگ اسی دنیا کے اندر وہ ہیں جو کرائوں کے مکان پر رہتے ہیں اور ان کی یہ خواہش اور یہ عرض ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنا ذاتی مکان عطا فرما دے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو قرض کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور ان کی چاہت ان کی عرض یہ ہوتی ہے کہ پروردگار ہمیں اس قرض سے چھٹکارہ عطا فرما دے اس قرض سے نجات عطا فرما دے اور نہ جانے کتنے لوگ وہ ہیں اور کتنی عورتیں وہ ہیں جن کے شوہر شرابی جواری اور غلط کام کرنے والے زناکاری کرنے والے تو اس عمل کو وہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں اگر آپ کے شوہر آپ کو مارتے توڑتے ہیں آپ کو پریشان کرتے ہیں آپ کو تنگ رکھتے ہیں تو پھر یہ دعا آپ بھی پڑھئے گا اور بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جن کی بیوییں ان کو پریشان کر رہی ہیں یا غلط راستوں پر نکل پڑی ہیں تو وہ مرد بھی اپنے بیویوں کے لیے جو ہے اس عمل کو کر سکتے ہیں اور یہ عمل لیلت القدر یعنی شبی قدر کے تعلق سے بہت ہی فضیلت کا حامل ہے اور جمعے کے دن اس کو اگر آپ نے کر لیا تو یوں سمجھئے گا کہ آپ کی مند کی مرادیں پوری ہو جائیں گی اب آئیے گا وہ عمل کیا ہے پہلے میں آپ کو شبی قدر کے تعلق سے یہ کچھ باتیں بتا دوں پھر اس کے بعد وہ عمل اور وہ دعا آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو پڑھنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کو پڑھنے کے لیے بتائی کہ آپ اس دعا کو پڑھو اب وہ دعا کونسی ہے بعد میں بتاؤں گا پہلے آئیے گا یہ شبی قدر کیا ہے اور اس شبی قدر میں کیا ہوا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بات آپ ذرا بڑے دھیان اور پڑی توجہ سے سنئے گا اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرماتا ہے انہا انسلناہو فی لیلت القدر کہ ہم نے قرآن پاک کو بے شک ہم نے قرآن پاک کو شبی قدر میں اتارا وما ادراک ما لیلت القدر اور آپ کو کیا معلوم کہ شبی قدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر شبی قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے کتنے ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں فرشتے اور روح یعنی حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں اپنی رب کے حکم سے ہر کام پر سلام ہی حتی مطلع الفجر وہ صبح روشن ہونے تک سلامتی کی رات ہے اب یہاں پر یہ سور قدر کا ترجمہ میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا دیکھیں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلت القدر کو آپ تلاش کرو رمضان المبارک کے تاقراتوں میں اور آخری عشرے کے تعلق سے زیادہ محدثین کے قول ہیں اب یہاں پر ایک مقصد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اعتقاف کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو اعتقاف والوں کے لیے فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اعتقاف کرتے ہیں آخری عشرے میں تو وہ پوری رات جات کر کے عبادت کرتے ہیں ہر رات وہ جاتے ہیں اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں دروس شریف پڑھتے رہتے ہیں تو جب وہ بیسویں روزے سے بیٹھ جاتے ہیں تو ان دس دن تک وہ لگتار بیٹھے رہتے ہیں تو ان کو یعنی جو اعتقاف کرنے والے ہیں ان کو بڑی آسانی سے یہ رات مل جاتی ہے اب آئیے گا شب قدر کے تعلق سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا بڑے دھیان اور بڑی توجہ ساپ اس حدیث پاک کو سنیے گا اور وہ دعا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں دیکھئے گا ترمیز شریف کی حدیث پاک ہے حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں تو عقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمایا اگر تمہیں اے آئیشہ اگر تمہیں شب قدر مل جائے تو تم یہ دعا ضرور پڑھنا کونسی دعا جس دعا کے بارے میں میں نے بھی شروع میں ذکر کیا تھا اس دعا کو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں اس دعا کو آپ کو بھی پڑھنا ہے آپ کے من کے اندر آپ کے ذہن میں جو بھی مقصد ہے جائز اس دعا کے پڑھنے سے شب قدر والی رات میں آپ کے مقصد اور آپ کے من کی مراد ہے پوری ہو جائیں گے اب آئیے گا دیکھیں گے اپنے غور سے سنیے گا وہ دعا کون سی ہے اللہم انکا عفو کریم تحب عفو فعفو عنی یہ ایک مختصر دعا ہے اس دعا کو آپ کو سو مرتبہ پڑھنا ہے حضرت علامہ فقی ابو سمرقدی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اس سے دعا کو ایک تصویر پڑھ لیا جائے مطلب یہ کہ سو مرتبہ شب قدر والی رات میں پڑھا جائے سو مرتبہ اور اسے آپ پڑھتے رہیے گا اس دعا کو اور حضرت علامہ فقی ابو سمرقدی رحمت اللہ بیان کرتے ہیں اس دعا کو پڑھئے گا اور اس رات میں یعنی شب قدر والی رات میں آپ نفل نمازے بھی پڑھ سکتے ہیں اور نفل نمازے پڑھنے کے بعد اس دعا کو آپ ضرور پڑھئے گا کیوں اس لئے کہ نفل نمازے پڑھنے کے بعد دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہوا کرتی ہے الدعا مخل عبادہ یعنی دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہوتی ہے تو دعا بھی ضرور پڑھ لیا کریں دعا ضرور مغلیا کریں اور ایک اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس نے لیلت القدر پا لی اور جس نے شب قدر کو پا لیا اور اس نے تین مرتبہ یہ وظیفہ کر لیا یعنی کلمات پڑھ لی تو اس نے لیلت القدر کی ساری برکتیں سمیٹ لی وہ سے لیلت القدر کی یعنی شب قدر کی ساری برکتیں مل گئی اب وہ الفاظ اور وہ کلمات کیا ہیں وہ یہ ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم حلیم القریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم یہ وہ کلمات ہیں ان کو جس نے پڑھ لیا کتنے مرتبہ تین مرتبہ اللہ کے نبی فرماتے تین مرتبہ جس نے بھی ان کلمات کو پڑھ لیا اس نے پوری لیلت القدر کی جو برکتیں ہیں وہ سب سمیٹ لی اسے وہ ساری برکتیں حاصل ہو جائیں گی الودا جمعہ ہے اس جمعہ کے دن جمعہ کے نماز کے بعد بھی اس دعا کو اس عمل کو کر سکتے ہیں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں تو دونوں چیزیں میں آپ کو بتا دی ہیں الودا جمعہ کے بعد جو ہے نماز پڑھ کے آپ اس عمل کو کریے گا سو مرتبہ اس تصویر کو آپ اس دعا کو ضرور پڑھئے گا انشاءاللہ آپ کی مند کی مراد ہے پوری ہو جائیں گی اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ